بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید 2019 میں جو مودی حکومت ہے جن کی اس وقت انڈیا میں حکومت ہے ان کی پارٹی ہے بی جی پی بی جی پی نے پاکستان کا نام استعمال کر کے جو ہندو ہیں انڈیا میں ان کو بڑکا کر پاکستان کا نام استعمال کر کے الیکشن جیتا تھا انڈیا میں اسی طریقے سے 2022 میں انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہیں جو انڈیا کی ریاست ہے اتر پردیش یہاں پر جو خالستان ہیں اس کا نام استعمال کر کے جو سکھ ہیں ان کا خون بہانے کا پلان ہے جو مودی حکومت ہے اس وقت جو بی جی پی پارٹی ہیں ان کی ان کا پلان ہے جو سکھ ہیں ان کو مارا جائے گا ان کا نام استعمال کر کے خالستان کا نام استعمال کر کے یہ یو پی میں الیکشن جیتنے والے ہیں جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے تھے ابھی بھی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو جو انفارمیشن ملی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے اس لئے انہوں نے خالستان کا جو نام ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیے خالستان کا کیا مطلب ہے خالستان کا مطلب ہے سکھ ان کو ٹارگٹ کرنے کا ان کو مارنے کا ان کا پلان ہے ان کا نام استعمال کر کے جو انتہا پسند ہندو ہیں ان سے یہ ووٹ لیں گے کیسے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو یوپی ہے یہ نہیں کہ اتر پردیش یہاں پر جو چیف منسٹر ہیں یہ یوگی ہے یہ جو یوگی بندہ ہیں یہ آلہ درجہ کا انتہا پسند ہندو ہے یہ مسلمانوں سے سکھوں سے جتنے بھی دوسرے مذہب والے ہیں جو کہ آلہ درجہ کے جو ہندو ہیں جو کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذہب والے ہیں خاص کر کے جو مسلمان اور سکھ ہیں یہ بندہ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اس وقت اتر پردیش میں جو ہندو ہیں ان کی سب سے زیادہ آبادی ہے دوسرے نمبر پر مسلمان ہے اور تیسرے نمبر پر جو سکھ ہیں ان کی عبادی سب سے زیادہ ہے اب یہاں پر جو سکھ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ اکیلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے سے اس بار یہ الیکشن جیتنے والے نہیں ہیں اب انہوں نے ساتھ میں جو سکھ ہیں ان کو بھی شامل کر لیا ہے جو سکھ ہیں ان کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا اتر پردیش میں الیکشن جیتنے کے لیے اس سے پہلے جو مودی حکومت ہے انہوں نے جو کسان ہیں ان کے لیے قانون بنائے تھے ان کو ٹرگٹ کرنے کے لیے جو کسان ہیں انہوں نے اتجاج کیا تھا انڈیا میں ان کا جو اتجاج تھا اتنا زیادہ مضبوط تھا مودی حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے اب یہاں پر جو مودی حکومت ہے ان کی بہت بڑی ناکامی تھی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس میں بھی خالستان کا نام استعمال کیے اسی طریقے سے جو مودی ہے اس کو اچھے طریقے سے پتا تھا یہ پنجاب میں جائے گا وہاں پر جو کسان ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں جو کسان ہیں ان کے بارے میں مودی کو اچھے طریقے سے پتا تھا اس سب کے باوجود جو مودی ہے یہ پنجاب یہ ہے اس کو پتا تھا راستے میں رکافتیں ہوں گی اب یہاں پر اس نے کیا ڈراما کیے مودی نے یہاں پر یہ ڈراما کیے اس کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے جو مودی ہے اس نے اپنی جو جان ہے بڑی مشکل سے بچائی ہے اب یہ جو ڈراما ہے موڈی نے کیوں کیا ہے جو موڈی ہے اس کو یہ ڈراما اس لیے کرنا پڑا ہے کیوں کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کا جیتنے کا کوئی بھی چانس نہیں بنتا اب یہاں پر یہ خالستان کارڈ کھیلنے والے ہیں اب یہاں پر موڈی نے یہ ڈراما کیے جو خالستان والے ہیں انہوں نے موڈی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کیے اب یہاں پر جو بی جی بی موڈی کی پارٹی ہیں ان کی کوشش ہے جو خالستان کا نام ہے اس کو استعمال کیا جائے اور انڈیا میں آنے والے جو الیکشن ہیں خالستان کا نام استعمال کر کے ان الیکشن کو جیتا جائے اب جو سکھ فار جسٹس ہیں انہوں نے خالستان کا جو نقش ہے اس کو بھی جاری کیے ہیں انڈیا کے کون کون سے علاقے ہیں جن کو یا خالستان کا حصہ بنائیں گے اس بارے میں انہوں نے نقشہ بھی جاری کیے ہیں اتر پردیش کے علاقہ بھی اس میں شامل ہے اب یہاں پر جو سکھ ہیں ان کی عبادی سب سے زیادہ ہے اب جو سکھ فار جسٹس ہے یہاں پر یہ الیکشن بھی کروانے والے ہیں جو سکھ ہیں یہ ان سے پوچھیں گے کیا آپ اپنا الگ ایک وطن بنانا چاہتے ہیں یا پھر نہیں یہ انڈیا کے لیے مودی حکومت کے لیے سب سے بڑی پرشانی کی بات ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں انڈیا میں بھی یہ الیکشن کروانے والے ہیں جو سکھ ہیں یہاں ان سے پوچھیں گے خالستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے نوے پرسنٹ سے بھی زیادہ جو سکھ ہیں وہ اپنا ایک الگ وطن بنانا چاہتے ہیں وہ خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں اب سکھ فار جسٹس جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو انڈیا کی اس سے پہلے حکومتیں تھی اور جو مودی حکومت ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کو بین کروایا جائے لیکن اس میں جو مودی حکومت ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اس وقت جو امریکہ ہے اور یورپی ممالک ہیں ان کے استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو سکھ ہیں وہاں پر جو رہتے ہیں سکھ فار جسٹس ان کے وہاں پر دفتر بھی موجود ہیں یہ ان ممالک کے استعمال کر کے اس وقت جو خالستان کی تحریک ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں اب جو سکھ فار جسٹس ہے اس کے جو ہٹکوارٹرز ہیں کہاں پر موجود ہیں اس وقت جو امریکہ کا اتحادی ہے انڈیا انڈیا جو امریکہ کو اپنا اتحادی بولتا ہے وہاں پر اس وقت خالستان سب سے زیادہ مضبوط ہے اس وقت جو مودی حکومت ہے یہ قیمت چکا رہے ہیں امریکہ کا اتحادی ہونے کی جو امریکہ ہے وہاں پر اس وقت جو سکھ فار جسٹس ہے اس کے ہیڈکوارٹرز بھی موجود ہیں اور امریکہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے سکھ فار جسٹس کا اپنا چینل بھی ہے وہاں پر یہ اپنی خبریں بھی دیتے ہیں ابھی تک کافی علاقوں میں دنیا کے کافی حصوں میں انہوں نے ووٹنگ کروائی ہے اور وہاں پر ان کو کافی کامیابی بھی مل چکی ہے جتنے بھی جو سکھ ہیں انہوں نے ووٹنگ کیے یہ خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جو انڈیا ہے یہاں پر بھی ووٹنگ کی جائے گی اب جو اتر پردیش ہے یہاں پر ان کا جو چیف منسٹر ہے یوگی یہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی سیٹ بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر یہ سکھوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کن کا پلین ہے خالستان کو ٹارگٹ کرنے کا اس سے جو خالستان ہے خالستان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس وقت جو مودی حکومت ہے جو ان کی پارٹی ہے بی جی پی یہ الیکشن جیتنے کے لیے اگر سکھوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس سے جو خالستان ہے خالستان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اپنا خیال رکھئے کہ اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ